اگر آپ کو دکھاتا ہوں پرائیم ایٹ 4 پرائیم ایٹ 4 میں آج کیا خاص ہے پہلے اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں آج میں آپ کو دکھاؤں گا آدھی رات راہل کو ایڈی کا سپنا آیا بی جے پی نے کیسے جگایا خبر یہ بھی کی مودی ویرودھی وپکش کی نئی پریکٹس ریل منتری کے خلاف پریشر پولٹکس یہ خبر بھی ڈیٹیلنگ کے ساتھ سامنے ہوگی میدان ٹو پہاڑ اگست میں دہشت کی دہاڑ کیسے آئی ویناسکاری باڑ پوری خبر ڈیٹیلنگ کے ساتھ اور ڈلی میں ٹوٹ گئی آشا کی کرن 20 دنوں میں شلٹر ہوم کے اندر کیسے گئی 13 بچوں کی جان یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن شروعات اس خبر کے ساتھ بات پہلے ہیمارچل کی ہیمارچل پردیش میں قدرت نے جم کر تباہی مچائی ہیمارچل میں شملہ میں بادل پھٹنے کے بعد تیس لوگ لاپتہ ہیں لاپتہ لوگوں میں چھے سکولی چھاتر بھی شامل ہیں آمی یہاں سرچ آپریشن چلا رہی ہے بدھوار کو رامپور کے سمیجھ کھڑ میں اچانک باڑھا گئی اور اس میں سکول بیلڈنگ بہ گئی اس کے ساتھ ہی بچے بھی بہ گئے چھے سٹوڈنٹس سب بھی لاپتہ ہیں وہاں آمی ابھی سرچ آپریشن چلا رہی ہے سینہ کس طرح لوگوں کی تلاس کر رہی ہے کیسے رسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے آپ کو ایک ریپورٹ کے ذریعے بتاتا 33 لوگ مسنگ ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے لگا تار لگے ہوئی یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے کیامرہ پرسن کو کہوں گا کہ نیچے کی تصویر دکھائیں دیکھیں وہ نیچے خائی میں اترے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ستلج کا پانی بادل فٹنے کے بعد بہا اتنا بڑھ گیا تھا کہ یہاں تک آ چکا تھا جہاں تک وہ سرچ کر رہے ہیں وہاں تک آ چکا تھا اور یہ خائی میں اترنے کے لیے جو ہے وہ انڈین آمی روپ یوز کر رہی ہے روپ کے ذریعے نیچے کیونکہ یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے سرچ آپریشن ضروری ہے ریسکیو آپریشن ضروری ہے لیکن یہاں سے روپ یوز کی جا رہی ہے نیچے اترنے کے لیے کلو میں چنڈیگڑ منالی نیشنل ہائیوے کا حصہ بہ گیا دیچ سے کٹا کلو منالی قسم پر بیاس ندی میں سڑک کا بڑا حصہ بہ گیا اس کا سیدھا اثر پڑا ہے وہاں سے گزرنے والے ٹریفک پر چنڈیگڑ منالی نیشنل ہائیوے بہنے کی وجہ سے رائسین کے پاس اس سمئے بھاری تباہی مچی ہوئی ہے بیاس ندی اپنے افان پر ہے گراؤنڈ زیرو سے ہمارے سمباد آتا پونم شرما کی یہ ریپورٹ چنڈیگڑ منالی نیشنل ہائیوے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے حالات یہاں پہ پورا نیشنل ہائیوے یہ سٹریچ آپ دیکھیں کتنا لنبا سٹریچ بیاس ندی میں سما گیا اس طرح کے حالات یہاں پہ بنے ہوئے ہیں کلو منالی پوری طرح پورے دیش سے کٹ گیا ہے کیونکہ پورا نیشنل ہائیوے جو ہے وہ بیاس ندی میں سما گیا ہے پورا آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ نیشنل ہائیوے کی ریلنگ اپ ادھر آپ کو بہت دور نظر آئے گی پوری کی پوری ریلنگ پورے کے جو سائٹ میں جو دیوار بنی ہوتی ہے ایک ریٹیننگ ریوال دیوار بنی ہوتی ہے وہ بھی پوری طرح اس بیاس ندی میں سما گئی تو اس طرح کے حالات یہاں پہ ہیں پورے کا پورا جو پل بنے تھے وہ بیاس ندی میں سما گئے پورے گھر جو ہے وہ بیاس ندی میں سما گئے اور روڈ اگر آپ کو یہ دیکھیں آپ نیشنل ہائیوے آپ کو دیکھیں گا پوری طرح جو ہے نیشنل ہائیوے ٹوٹ گیا ہے इनकी तलाश की जा रही है कुलू के निर्मंड में बादल फटने से दो पुल भस्त हो गए है निर्मंड में श्री खंड यात्रा का बेस कैम्प भी प्रभावित हुआ है और आगे आपको लेकर चलेंगे उत्राखंड लेकिन पहले आज की बड़ी खबर पॉलिटिकल न्यूज क्या है राहूल गांधी के E.D. वाले बयान पर महाँ भारत हो रही है सोशल मीडिया पर राहूल गांधी ने किया दावा मेरे खिलाफ रेड की प्लैनिंग है चक्रवियू हुआले बयान के चलते रेड की तैयारी है नेता प्रदीपाक्षा और कॉंग्रेस संसाद राहूल गांधी ने दावा गिया कि उनके खिलाफ एनफोर्स्मेंट डारेक्टरेट यानि E.D. रेड की प्लैनिंग बना रही है राहूल ने गुरुवार देर रात एक बचकर बावन मिनिट पर सोशल मीडिया एक्सपर एक पोस्ट में दावा किया आपको बता दें कि राहूल ने 29 जुलाई को संसाद सत्र के दौरान बजट पर लोकसभा में भाशन दिया था और इस दौरान उन्होंने बजट की तुलना महाभारत के चक्रवियू से की थी और ट्राइमएट फोर में आपको ये बता रहे हैं हमके असल में यहाँ हुआ क्या है यहाँ ज़रा देखिए टू इन वन को मेरा चक्रवियू हुआला भाशन पसंद नहीं आया सोशल मीडिया पर राहूल गांधी का ये पोस्ट सामने आया है एडी के अंदरूनी सूर्सिस ने मुझे बताया है कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है मैं एडी अधिकारियों का बाहें फैला कर इंदजार कर रहा हूँ चाय और बिस्किट मेरी तरफ से राहूल गांधी ने एक्स पर ये पोस्ट किया और पोस्ट का टाइम बहुत महादपोण है एक बचकर बावन मिनट रात राहूल गांधी को गिरिराज सिंग ने दिया जवाब गिरिराज बोले जूट बोलते हैं राहूल गांधी سدن کے باہر اور انتر دونوں جگہ جھوٹ ہی بولتے ہیں راہول گاندھی کو میں چناؤتی دیتا ہوں راہول گاندھی کو ریڈ کے بارے میں کس نے بتایا آر جڈی کے سانسد منوت جھا نے کہا راہول کے بیان کو گمبھیرتا سے لینے کی آوشکتہ ہے سمبیدھانک پت پر بیٹھا بیٹھتی ہے بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوگتنطر ہے اس کا ایلوٹی اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہو سدن کے اندر تو جھوٹ بولتے ہی سدن کے باہر بھی جھوٹ بول کر کے ایک نیا نیریٹیف چینج کرنا یہ دوربھاگ پرنا ہے میں چناؤتی کے ساتھ راہول گاندھی کچھ کہتا ہوں کہ آپ بتاؤ کہ کون بیٹھتی تمہیں پھون کیا کون بیٹھتی آپ کو یہ انسائیڈر ہے اس کو آپ آل کے میں نہیں لے سکتے میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ گمبھیر وشہ ہے دو بجے رات کا ٹوٹ ہے تو زہر طور پر سسٹم سے ہی کسی نے بتایا ہوگا راہول پر حملے کے بعد کونگریس کا بی جے پی پر پلٹ بار کونگریس نے کہا بی جے پی کے ڈینے میں تانہ شاہی ہے چکریوی ہو والے بھاشن سے بی جے پی باکھلائی ہوئی ہے بی جے پی نے کہا راہول کو جنتہ گمبھیرتہ سے لیتی کہا ہے بھاچپا کے ڈینے میں تانہ شاہی ہے دیکھ رہا تھا ہوں جی کتنا تلویلہ رہتے چکر بیو کے بھاشان دو بار پرسان منتری جی اپنے سبھاؤ کے بھی پرید کھڑے ہوئے دو بار گرہ منتری جی اور پھر دو بار راجنہ جی جو بچی کھتی چناؤں میں عزت تھی بھاشپا کی تین سو تین سے دو سو چالیس پہ آگئی اس میں چالیس بیوانی کی نکال دو تو دو سو سی چھے پھٹی اور راہول گاندھی نے پکھا دیا گریب کے لیے کچھ نہیں مزدور کے لیے کچھ نہیں نہیں ہے اس میں نوجوانوں کے لیے بیرزگاری مہنگائی پر جس طرح انہوں نے بھاشپا کو دھوکے رکھ دیا یہ آج کی جو عبیمانیو ہے یہ چکر ویو کے بارے میں کیا چکر کے بارے میں بھی نہیں جانتے ہیں یہ چکر ہے ان کے دماغ میں فیتور کا چکر اور وہ فیتور میں اپراد بہت گرشت ہے راہول کے دعوے کے بعد بیجے پی اور کانگریس میں گھاما سان مچا ہوا ہے کانگنا رناؤت نے کہا کہ راہول کے بیان میں دم نہیں کانگریس نے کہا راہول نہ ڈرے ہیں اور نہ ڈریں گے اور پوری کی پوری کانگریس نہ پہلے ڈرئی ہے نہ آج ڈرئی ہے نہ آگے ڈریں گے نہ کسی کو ڈرائیں گے نہ کسی سے ڈریں گے ہم دیش کے لیے لڑائیں راہول جی کے بارے میں ہم کیا کہیں آج ڈرہ سنیے ماندین اوف سبھاپتی جی ان کو یاد بھی آئے تو سکونی یاد آئے سکونی چونپاگ چکربیو اور ان سارے سبدوں کا سممند ہے ادھرم سے اب کانگریس کو کیوں چکربو سکنی چونپاگ یہ یاد آتے ہیں ماندین اوف سبھاپتی جی جب مہا بھارت کال میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں تو بھگوان سری کرشک نے یاد آتے ہیں ماندین اوف سبھاپتی جی کانگریس کی پراتھ بتائیں گلت رہی ہیں ہمارے سنباتاتا گورو اس بارے میں اور زیادہ جانکاری لے کر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں یہ زرہ خبر دیکھ لیجے ڈللی کوچنگ سینٹر ہاتھ سے پر سی بی آئی کو یہ کیس ٹرانسفر ہو گیا ہے ڈللی ہائی کورٹ نے یہ کیس سی بی آئی کو ٹرانسفر کیا ہے کوچنگ سینٹر ہاتھ سے کی جانچ اب سی بی آئی کرے گی گورو شیواستہ اس بارے میں اور زیادہ جانکاری دے رہے ہیں سی بی آئی کو کیس ہینڈ آور ہونے کے مائنے گورو دیکھیں بلکل سی بی آئی کو جانچ ٹرانسفر ہی کی گئی ہے ساتھی ساتھ سی بی سی کے ایک ورش صدقاری پوری جانچ کی نگرانی بھی کریں گے اور ڈللی ہائی کورٹ اس بات سے بہت ناراضہ ہے کہ ڈللی پولیس کی جو جانچ ہے وہ بہت لچر تھی ڈللی پولیس نے ڈللی پولیس پر یہ تک ٹپڑی ہائی کورٹ نے کی کہ شکہ ہے کہ آپ نے اس پانی پر ایف آئی آر نہیں کی جو وہاں بہ رہا تھا اور آپ اس سے سوال پوچھتے کہ وہ آخر بیسمنٹ میں کیوں خوز گیا آپ نے ایک وہاں سے گجرتے ہوئے گاڑی کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا جبکہ آپ کے ایم سی ڈی کے ادھکاریوں کو گرفتار کرنا چاہیے تھا وہاں پر آپ نے جو فائلز کی ان کو سیجھ نہیں کیا اور لگاتار پٹکار جو ہے وہ ڈلی پولیس کی جانچ کو دیکھتے ہوئے ڈلی ہائی کورٹ لگاتا رہا ڈلی ہائی کورٹ کے ایکسنگ کی جسٹس من موہن نے کہا کہ جس طرح کی جانچ ہے اس سے ہم سنتوش نہیں ہیں حالانکہ ڈلی پولیس نے کہا کہ ہمیں اور سمیہ دیا جائے اور اگلی سنوائی میں اگر کورٹ سنتوش نہیں ہوتا ہے تو پھر معاملہ سی ڈی آئی کو ترانسپر کر دیا جائے حالانکہ اس پوری جانچ کے معاملے میں جس طرح سے لچرتا رہی ہے اور جس طرح کی ڈلائی برتی گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے فیلال ڈلی ہائی کورٹ نے اولڈ راج اندرنگر کے راو کوچنگ آپ سے کہے پورے معاملے کو جس میں تین بچوں کی درواغے پون روپ سے موت ہو گئی ڈوبنے سے اس پورے معاملے کو جانچ کے لئے سی ڈی آئی کے پاس اب اس معاملے میں نہ صرف ایم سی ڈی کے ادھکاری جانچ کے گھیرے میں ہوں گے بلکہ فائر برگیٹ کے اوفیشلز ہوں گے ایم سی ڈی فائر برگیٹ پولیس کو پھٹکار شکر ہے آپ نے پانی پر بہتے ہوئے پانی پر ایف آئی آر نہیں کر دی کہ وہ بیسمنٹ میں گھوس کیسے گیا یہ بہت بڑی ٹپنی ہے اور اسی کے ساتھ کیس ٹرانسفر ہو گیا اب سی ڈی آئی کو آگے دیکھتے ہیں کہ فائنڈنگ سی ڈی آئی کی کہتی کیا ہے دھنیواد گوراو اور اتراخن سے اس وقت کی بڑی خبر کہدارنات روٹ پر لگاتار لینڈ سلائٹ سے آفت ہے سون پریاغ میں صبح سے اب تک کئی بار پہاڑ درگ گئے لینڈ سلائٹ سے دو حصوں میں بٹ گیا سون پریاغ ہائی وے کنیکٹیویٹی چھوٹنے سے سیکڑوں گاڑیوں کی موومنٹ پربھاویت ہو یہ استطیتی بہت زیادہ گمبیر ہونے والی ہے یہ دب رہا ہے یہاں سے اور یہ گر سکتا ہے پھر پتھر آ رہا ہے یہ دیکھئے پھر دوبارہ سے پتھر آیا اور یہاں لگاتار اس طرح سے پتھر گرنے کا سلسلہ جاری ہے یہ آپ کو ہم لائیو تصویریں دکھا رہے ہیں کس طرح سے دیکھیں کتنا بڑے بولڈر آ رہے ہیں نیچے اور لگاتار پولیس اور انڈی آر ایف کی جوان یہاں سیٹی بجا کر انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ ابھی رستے پار نہ کریں یہ اپنے آپ میں بےہت ڈرامنی تصویریں ہیں اور اتراخنڈ میں اس وقت کیا حالات ہیں ان تصویروں کے ذریعے آپ کو اندازہ لگے گا کہ دارناتھ روٹ پر فسے سیکڑوں یادریوں کی تعداد سرکار کی جنتہ بڑھا رہی ہے کیونکہ اگلے 48 گھنٹے اور بھی زیادہ بارش کا لٹ ہے ستھی یہ ہے کہ انڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کے ساتھ سینا کو بھی اس بچاؤ کے کام میں اپنی پوری طاقت لگانی پڑ رہی اور اتراخنڈ کے ٹیری میں بربادی کا بھیانک منظر سامنے آیا ہے بادل پھٹنے سے لاپتا ہوئے لوگوں کی تلاز جاری ہے ٹیری کے بھلنگنا بلوک میں ہر طرف تباہی ہے گھروں کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے یہاں پر ٹیمپریری پول بنائے جا رہے ہیں بریج بنائے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ بودھوار کو ٹیری کے بھلنگنا بلوک میں بادل پھٹا تھا اور اس میں کئی گھروں کو نقصان ہوا گھر تو گھر یہاں ایک ہوتیل بھی بہ گیا اس بھائیانک تباہی کے بعد تین لوگوں کے شب ملے ہیں ایک شخص اب بھی لاپتا بتایا جا رہا ہے ٹیری میں ابھی کیا حالات ہیں ہمارے سمواداتا ابھی شیک کیے گراؤنڈ ریپورٹ جگنیالی وہی گاؤں ہیں جہاں پر کل تین لوگ بہ کر جن کی موت ہو گئی تھی آبدہ نے یہاں پر اتنا کہر برپایا کہ تین لوگوں کی تو جان چلی گئی اور ایک ابھی بھی میسنگ ہے دیکھیں جو تصویرے پر دکھا رہا ہوں وہ بہت خطرناک ہیں اور ہم جگنیالی میں ہیں اور دیکھیں کس طرح سے یہاں پر زمین ہے پوری دلدل بن چکی ہے کیونکہ پانی کی عدیتہ ماترہ آتی ہے اور یہاں پر اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے دیکھیں یہ ایک سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ گھر دیکھیں یہ ایک ریسٹورنٹ نمہ گھر ہوا کرتا تھا سڑک پہ یہ ریسٹورنٹ چلاتے تھے اور جب پانی کی تیجی آئی اور بہا آیا وہ پورے اس ریسٹورنٹ کو بہا کر اپنے ساتھ ان تینوں لوگوں کو یہاں پر لے آیا اب ہم نے آپ کو دکھایا کہ ان تینوں لوگوں کی لاش جو ملتی ہے ان کی جو باڈی ملتی ہے وہ یہیں اردگرد ملتی ہے یہ اپنے آپ میں بہت ڈرامنی تصویر ہے جو تیری میں جگنیالی گاؤں میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور دیکھیں ہم لگاتار آپ کو گراؤنڈ زیرو سے یہ دکھا رہے ہیں کہ آخر جگنیالی میں ہوا کیا ہم نے لوگوں سے بات کی لوگوں کا کہنا تھا کہ بادل فٹنے کے گھٹنا کے بعد اچانک سے پانی آتا ہے اور اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے کیمرمن سوہن پرمار کے ساتھ ابیشیک سینہ ٹائمس ناؤنہ بھارت جگنیالی اتراخنڈ کی الگ الگ جگہوں پر ستیاں کیا ہیں کس طرح چاروں طرف تباہی کے نشان ہیں گوری کنڈ سے لے کر سون پریاگ تک کیسے بادلوں نے تباہی مچائی ہے یہ تصویریں آپ کو بتا رہی ہیں رودر پریاگ کی تصویر تیہری گوری کنڈ سون پریاگ اور حرید دوار تباہی پرچند دکھائی دے رہی ہیں اتراخنڈ میں ستیاں لگا تار بگڑ رہی ہیں یہاں پر ستیاں کیسی ہیں کیسی آنے والے سمیہ میں دکھائی دے رہی ہیں آپ کو بتاتا ہوں بادل پھٹنے کے وجہ سے کیدارناتھ روٹ شتگرست ہو گیا ہے کیدارناتھ یاترہ دو دنوں کے لیے بند کر دی گئی سولہ کلومیٹر لمبے ٹریک کو ایک بڑا نقصان ہوا ہے اب تک پانچ ہزار یاتریوں کو اس ریسکیو آپریشن کے ذریعے نکالا گیا ہے موسم بیبھاگ نے اگلے 48 گھنٹے بھاری بارش کا الرٹ ساؤنڈ کیا ہے شتگرست روٹ پر چوبیس سو سے زیادہ مطلب قریب قریب دھائی ہزار لوگ فسے ہوئے ہیں لنچولی اور بھیمبالی کے پاس بھی لوگ فسے ہوئے ہیں NDRF کی بارہ اور SDRF کی ساٹ ٹیمیں یہاں پر تینات ہیں ریسکیو آپریشن کے لیے پانچ ہیلیکاپٹرز سوٹیز کر رہے ہیں موسم کو دیکھتے ہوئے اتراخن سرکار نے A4 سے مدد مانگی ہے اور فیلحال چنوک اور MI-17 ہیلیکاپٹرز سے لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے ریل منتری اشنی ویشنو پر ویپکش نے پھر سے بولا حملہ کانگرس نے مانگا ریل منتری اشنی ویشنو کا استیفہ سانسد پریانکا چطورویدی گئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریل نہیں بناتے کڑی محنت کرتے ہیں دکھاوا کرنے والے ریل بناتے ہوں گے ہمارا کام یہ نہیں دیکھئے دھرگٹنا کوئی کانگریس کے راج میں نہ ہوئی ہوں اینڈیے کے راج میں ہو رہی ہوں یا جادے ہو رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے پربندن کی کمی ہے اور نرکشن کی کمی ہے ایک دھرگٹنا پر لال بہدو سانسی جی نے ریل منتری کے پاس سے استیفہ دیت بہت نعرہ تو لگاتے ہیں جائے جوان جائے کسان کہیے پر ان کے آدرسوں پر کیوں نہیں چلتے وہ ریل منتری نہیں ہیں وہ ریل منتری ہیں وہ پرچار منتری ہیں وہ جس طریقے سے ایکسیڈنٹ سائٹ پر جاز آ کر اپنے ریلز بنواتے ہیں وہ جنتا نے دیکھا ہے آئے دن جنتا کی جو تکلیفیں ہیں جو دکتیں ہیں اس کا سامنا نہ کرتے ہوئے اس کی اکاؤنٹیبیلیٹی نہ کرتے ہوئے وہ اس طریقے سے اپنا خود کا پرچار کرتے ہیں اپنے ریل منتریالے کا پرچار کرتے ہیں اور اب خبر دلی کی دلی میں پانچ سو گھروں پر بلڈوزر چلے گا آج شام تک گھروں کو خالی کرنے کا عدیش لے دیا گیا ہے آناؤنسمنٹ کے بعد لوگوں میں بھاری آکروش ہے سیویل لائنز کے خیبر علاقے کے پاس رہ رہے ہزاروں لوگ پریشان ہیں آج شام تک گھروں کو خالی کرنے کا آناؤنسمنٹ کیا گیا ہے لوگ اپنے گھروں کو خالی کر رہے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم مر جائیں گے لیکن اپنے گھر کو نہیں چھوڑیں گے پرشاسن نے کہا کہ سرکار کی زمین ہے اسے خالی کرنا ہوگا لوگوں کا کہنا ہے کہ 50 سال سے رہ رہے ہیں اور بارش میں ہم جائیں تو جائیں کہاں ہم بس مر جائیں ہم آدمات سے کھڑ لے گئے ہم پڑے سال ہوں سے گئے ہمارے میں پیسہ لے گی کچھ نہیں ہے ہمارے میں ہم کیا کریں گے ہم مر رہے ہیں کہیں جائیں نہیں سکتے مکان میں یہ کچھ نہیں کہاں جائیں ہم لوگ کہاں جائیں بتاؤ دس اجار کمانے والا انسان پندر اجار مکان کا گرائے کیسے بھرے گا تین مہینے کے ایڈوانس کہاں سے دے گا ایک دن میں کیسے کوئی اپنا مکان کھالی کر سکتا ہے کہاں جائیں گے سکول کے بچے ہیں کہاں جائیں ہم کہاں بڑھائیں گے وہ کہاں بسائیں گے کراہے پہ دیکھ رہے ہیں تو بول رہے ہیں ڈھے لاکی پگڑی دو جس مکان کا کراہ پانچے جار ہے وہ بول رہا ہے پچیز ہزار دو راتو رات راتو رات آپ دیکھئے کہ لوگوں کو آج شام تک گھر گھر کھالی کرنا ہے اور یہاں پر کافی زیادہ آکروش کی ستی ہے لوگ پریشان ہیں ہمارے تو یہی پہ رہنا جانا نہیں کہیں بھی ہم جہاں پر کو ہمارے گھر یہیں دیے جائے ہمیں کوئی مکان نہیں چاہیے کوئی کچھ نہیں چاہیے ہمارے جانا ہوں ہی چھوڑ دو ہم کھالی نہیں کریں کہ بیمار آدمی ہے دورے پڑھتے تھی آٹیک پڑھتے کہاں جائیں گے آٹیک پڑھتا پتی کو کھاں جائیں گے یہاں پر قریب ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ رہتے ہیں پانچ سو سے سات سو گھر ہے یہاں پر اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ اب سڑکوں پہ آگے ہیں آکروش کی ستی ہے کیونکہ انہیں آج شام تک محلت دی گئی ہے کہ اپنے گھروں کو کھالی کر آیا جائے اگر یہ گھر کھالی نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر بلڈوزر کا استعمال ہوگا اور گھروں کو توڑ دیا جائے گا کیاڑو پر ستیندر کے ساتھ بھامرکشو ٹائنگ سرنال بھارت بارش سے دلی میں جل بھراو پر سیاست تیز ہے آم آدمی پارٹی کی بیٹھک میں جل بھراو پر چرچہ ہوئی آم آدمی پارٹی نے کہا کہ ہمارا ہر نیتا کام کرے گا بی جے پی نے پوچھا دوبارہ بارش آئے گی تو کیا ہوگا اس بارے میں آم آدمی پارٹی بتائے گی ڈلی کے اندر جو وارٹر لاغنگ کی سمسیہ ہے اس کو لے کے بات چیت ہوئی تو کئی مدنوں پر وستار سے چرچہ ہوئی اور آم آدمی پارٹی کا ایک ایک کارکرتہ اب پوری محنت کے ساتھ جھوٹے گا اپنے اگلے لکش کے لیے اور جو ہم نے کام کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے آگے کیا کرنے جا رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں گے دوبارہ بارش آئے گی تو پھر کیا ہوگا کیا دلی میں اس سمسیہ سے جوجنے کے لیے آم آدمی پارٹی یا دلی سرکار نے کوئی یوجنا منائی ہے کیا گارنٹی اس بات کی ہے کہ جب آج بارش آ جائے یا کل بارش آ جائے تو دلی سڑکیں نہیں بھریں گی یا سیور جام نہیں ہوں گے ام میں تیرہ بچوں کی موت ہو گئی بیس دنوں میں تیرہ بچوں کی موت سے سوال اٹھیں اس ال اب تک ستائیس موتیں یہاں ہو چکی ہیں دلی سرکار نے مجسٹیٹ جانچ کے آدیش دیا ہے بی جے پی کا آشا کرن ہوم کے باہر ویروہ بردرشن بھی دیکھنے کو ملا ہے کیا کارن ہے وہ بیچارے بچے جو بے سہارا ہیں جو اپنگ ہیں وکلانگ ہیں ڈیویانگ ہیں ان بچوں کو کیا ایسا ہو رہا ہے اندر ان چار دیواری کے اندر جس کے کارن سے لگاتار ان بچوں کی موت ہو رہی ہے آشا کرن میں ایسا کوئی مہینہ نہیں گزر رہا جب بچوں کی موت کی سوچنا نہ مل رہی ہو یہاں سے جنوری میں تین موتیں یہاں سے ریپورٹ ہوئی ہیں فروری میں دو موتیں مارچ میں تین بچے مارے گئے اپریل میں دو موتیں ہوئیں اور مائی میں ایک موت ہوئی جون کے مہینے میں تین موتیں ریپورٹ ہوئیں اور جولائی میں تیرہ بچوں کی موت یہاں ہو چکی ہے اور اسی لیے یہ گصہ یا سنتوش آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پورے معاملے کو لے کر جب ہم نے روحنی کے ایس ڈی ایم سے بات چیت کی تو انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے سکرور شاہ جو اس کا دیکھ بال کرتے ہیں جو انچال ہیں تو انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے بھی ایڈمیٹ کیا کہ سنخیہ تو زیادہ ہوئی ہے اور لیکن چکی بچوں کے پوسٹ مارٹم ریپورٹ ابھی تک نہیں آئے ہیں تو ایگزیکٹ ویجن وہ لوگ نہیں بتا پائے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم پوسٹ مارٹم ریپورٹ کی ویٹ کر رہے ہیں سلمان کے گھر کے باہر فائرنگ کے معاملے میں ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے بشنوئی گینگ کے ماما نے چلوائی تھی یہ گولی گینگ کے ماما نے رچہ آ تھا فائرنگ کارڈ کا پلان پولیس کو گینگ جسے ماما نام سے پکارتی ہے اس کی تلاش بشنوئی گینگ کا ماما جس نے سلمان کے گھر فائرنگ کارڈ کی پلاننگ کی اسے لے کر انمول بشنوئی اور بکی کمار گپتہ کے بیچ میں بات چیت ہوئی ہے اور اسی سے یہ بات سامنے نکل کر آئی ہے کہ یہ جو پورا ماملہ ہے اس میں جسے ماما نام سے سمبودیت کیا جا رہا ہے وہ مہتوپورن ہے انمول بشنوئی کہہ رہا ہے میری ماما سے بات ہوئی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہ ہو جائے سرینڈر نہ ہو جائے سرینڈر بھگوان کے پاس ہو کہیں اور ہونے کی ضرورت نہیں وکی کمار گپتہ وہ یہ ابھی آپ ماما سے بات کی ہیں یہ کہہ رہا ہے انمول بشنوئی نے کہا ماما سے ہوئی تھی مری Cherynہ وکی کمار گپتہ کا پھر کہنا ہے ابھی ماما سے میں نے بات کیا ہے میرا دوسرا بھائی بھائی جی جیسے آپ دونوں بھائی ہیں لارنس سر اور آپ ویسے ہی میں اپنے بھائی کو آپ کا نمبر بھیج رہا ہوں میں اس کا نمبر آپ کے پاس بھی بھیج رہا ہوں اور اگلے دن کو اگر میں پکڑا گیا تو آپ اسے کانٹیکٹ کیجئے گا میرا ماما جس سے بات ہوئی اور میں نے بھی اپنے بھائی کو یہ ساری بات بتا دی ہے انمول بشنوی دھر سے کہہ رہا ہے کہ کیا بتایا آپ نے پہلے مجھے یہ بتائیے انمول بشنوی کہہ رہا ہے کہ ماما سے میری بات ہوئی تھی اب یہ جو ماما جیسے سمبودھت کیا جا رہا ہے یہی وہ مہتوپونڈ ویقتی ہے اس پورے یہ جو پوری بات چیت ہے اس میں یہ جو ماما بار بار نکل کر سامنے آ رہا ہے ماما جسے سمبودھت کیا جا رہا ہے اس کی بھومی کا مہتوپونڈ اور اسی لیے اس ماما کا یہ جو مہتوپونڈ لنک ہے اس اینگل سے اب یہ پوری بات دیکھی جا رہی ہے یہ وانٹڈ ماما اس کے سندر میں جانکاری آپ کو ہونی چاہیے بشنوی گینگ کا شارپ شوٹر اور یہ سینئر میمبر ہے سبھی شارپ شوٹرز کا مین ہینڈلر ہے یہ ماما گینگ میں نئے شوٹرز کی بھرتی کرتا ہے سلمان کے گھر فائرنگ کو اسی ویکتی نے پلان کیا تھا شوٹر بکی سونو کو ماما نے ہی اصل میں اس گینگ میں ریکروٹ کیا تھا بھرتی کیا تھا دونوں شوٹر کو سلمان کے گھر اسی ویکتی نے بھیجا تھا اور آگے معاملے میں نہیں ہوگی SIT کی جانچ SIT جانچ کی آچکہ سپریم کورٹ نے خارج کر دی ایلیکٹورل بانڈ ماملے میں سپریم کورٹ نے SIT جانچ کی مانگبالی آچکہ کو خارج کر دیا اور کہا کہ اس ماملے میں SIT کی جانچ نہیں ہوگی کورٹ نے کہا کہ موجودہ نیموں کے مطابق آچکہ سویکار کرنا اوچت نہیں ہے ایلیکٹورل بانڈ یوجنہ کو سپریم کورٹ نے پندرہ فروری کو رد کر دیا تھا مہاراش کے ستارہ سے یہ دل دہلا دینے والی خبر آپ کو بتا رہا ہوں واردات میں بوائی فرینڈ نے گل فرینڈ کا مرڈر کر دیا گل فرینڈ کو ہائی رائز بیلڈنگ سے دھکا دے دیا اونچائی سے گرنے کی وجہ سے گل فرینڈ کی موت ہو گئی ہاتھا پائی میں بوائی فرینڈ بھی زکمی ہوا ہے ایک ہی میڈیکل کالج میں دونوں پڑھتے تھے لڑکی کے پریبار نے کیس درج کر آیا ہے اور یہ لڑکی بیہار کی رہنے والی ہے اور لڑکا ہریانہ کا رہنے والا ہے میرٹ میں کامڑیوں پر پھول برسائے گئے ہیں پھول برسا کر کامڑ یاترہ کا سواغت کیا گیا میرٹ سے باگ پتک کامڑیوں کے اوپر پشت ورشا کی گئی ہے پرشاسن نے ہیلیکاپٹر سے کامڑیوں پر پھول برسائے اور یہاں وہ تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کل بھی پرائیم ایٹ 4 میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کامڑیوں کے اوپر پشت ورشا کر کے ان کا آبھینندن کیے جانے کی تصویریں اور بدلے میں کامڑیوں نے بھی پرشاسن کی جائے جائے کار کی تھی یوگی آدیتینات سوبے کے مکہ منتری کی جائے جائے کار کی تھی بھولے بابا کی جائے کے نارے لگائے تھے اور آج ایک بار پھر سے کامڑیوں کے اوپر پشت ورشا کیے تصویر اور یہ خبر حیدن واپی کے گیٹ نمبر 4 پر اسثائی گیٹ لگا ہوا ہے اسثائی گیٹ کو لے کر مسلم پکش ناراض ہے اسثائی گیٹ ہٹانے پر عڑا ہوا ہے مسلم پکش نمازیوں نے گیانواپی کے باہر اس کو لے کر دھرنا بھی دیا پرشاسن نے گیٹ ہٹانے کا آشواسن دیا اور گیانواپی کے پریسر کے باہر سرکشا کو اور بڑھایا گیا ہے گیانواپی کو لے کر لمبے سمیہ سے عدالتی لڑائی چلتی آ رہی ہے اسے لے کر ہندو اور مسلم پکش کے اپنے اپنے دعوے رہے ہیں لیکن ان داؤں کے بیچ میں گیانواپی کا مسئلہ ایک بار پھر سے سرکیوں میں آ گیا ہے دراصل ساون کا مہینہ چلنا ہے اور اس دوران وارانسی کی اسثائی پرساسن کی اور سے گیانواپی مسجد کی سیکیورٹی کو مدنے نظر رکھتے ہوئے ایک انیے گیٹ بنایا جا رہا ہے اور اسی کو لے کر اب جو مسلم پکش ہے وہ بہت آکروسیت میں جارا رہا ہے مسلم پکش کا یہ آروپ ہے کہ گیانواپی مسجد کے اندر نمازیوں کو جانے سے روکنے کے لیے اسثانی پرساسن کی اور سے یہ کام کرایا جا رہا ہے یعنی یہ یہ لگایا جا رہا ہے اور اس نے لے کر جو مسلم پکش ہے اور اس کے ساتھ ہی جو اسثانی پرساسن ہے اس کے بیچ میں ایک راؤن کی باچیت ہو چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی بات نہیں بنی ہے سنسط کا مونسون ستر چل رہا ہے راڈی سبھا میں سماجوادی پارٹی کی سانسط جیعہ بچن اور سبھابتی جگدیب دھنکڑ کے بیچ مزاکیاں انداز میں بات ہوئی جس کے بعد پورا سدن تھاکے سے گونج اٹھا ہوا کیا تھا سرہ دیکھیں سر میں جیعہ امیتہ بچن آپ سے پوچھے ہوں آپ کو آج لنچ بریک ملا ہے نہیں ملا تبھی آپ بار بار جیران جی کا نام لے رہے ہیں آپ ان کے نام بغیر لیے آپ کا کھانا آجامی نہیں ہو ابھی ایک سی بتاؤں لائٹ نوٹ پر بتاؤں میں نے لنچ ریشیس میں لنچ نہیں لیا پر اس کے بعد میں نے لنچ جیران جی کے ساتھ لیا اور آج ہی لیا سر میں جیعہ امیتہ بچن آپ سے پوچھے ہوں آپ کو آج لنچ بریک ملا ہے نہیں ملا تبھی آپ بار بار جیران جی کا نام لے رہے ہیں آپ ان کے نام بغیر لیے آپ کا کھانا آجامی نہیں ہو ابھی ایک سی بتاؤں لائٹ نوٹ پر بتاؤں میں نے لنچ ریشیس میں لنچ نہیں لیا پر اس کے بعد میں نے لنچ جیران جی کے ساتھ لیا اور آج ہی لیا اور اس وقت ایک بڑی خبر ہے جیران 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 ج